ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک گاؤں میں کیکو نامی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ دونوں صبح پانی کے ساتھ اور رات کو دال کے ساتھ روٹی کھاتے تھے ایک مرتبہ کیکو جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے اسے کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں بہت اچھے کپرے پہنے ہوتے ہیں سامنے ہی اسے ایک سموسے کی دکار نظر آتی ہے کیکو کا سموسے کھانے کا بہت دل کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کیکو اداس ہو کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے کیکو کی ماں کہتی ہے کہ آؤ بیٹا کھانا کھو میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی تو کیکو کہتا ہے کہ ماں میں نے یہ دال روٹی نہیں کھانی ہم اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے جیسے باقی سب لوگ کھاتے ہیں تو وہ اداس ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کیکو غصے سے کہتا ہے کہ ماں آج میں یہ دال روٹی نہیں کھاؤں گا آج مجھے کچھ اچھا کھانا چاہیے یہ سن کر اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں یہ اچانک ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کچن میں جا کر روٹی کے اوپر چٹنی دال اور سبزی رکھ کر اسے دیتی ہیں کیکو حیران ہو کر کہتا ہے کہ ماں یہ کونسی ڈش ہے تو وہ کچھ سوچ کر کہتی ہیں کہ بیٹا اس کا نام پیزا ہے تو میسے کھا کر تو دیکھو کیکو جب پیزا کھاتا ہے تو اسے بہت مزیدار لگتا ہے اگلے دن کیکو اسکول میں بھی پیزا لے کر جاتا ہے کیکو جب اپنے فرینڈ کے ساتھ پیزا شیئر کرتا ہے تو اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا فرینڈ اسے پیسے دے کر کہتا ہے کہ کل تو میرے لیے بھی یہ بنوا کر لانا اس طرح بہت سارے بچے کیکو کو پیزا کے لیے پیسے دیتے ہیں پھر کیکو وہ مزیدار پیزا سب کے لیے اپنی ماں سے بنوا کر لاتا ہے کیکو کا پیزا بہت فیمس ہو جاتا ہے اور دور دور سے لوگ اس کا پیزا کھانے کے لیے آتے ہیں کیکو بہت امیر ہو جاتا ہے اور آج بھی لوگ کیکو کا پیزا بہت شوق سے کھاتے ہیں